گلاسز کا نمبر ریڈیوز کرنے کے لیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آپ نیئر کور کم سے کم کریں ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم میں نمی ڈاکٹر نبیل اگبال ہے میں ایک آئی سرجن ہوں اور میں اس وقت ایس کنسلٹنٹ آف تھلمالوجسٹ ہمیر لطیف ہاؤسپٹل میں کام کر رہا ہوں ہمیں گلاسز کیوں لگتی ہے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے آئی کی سٹرکچر کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ہماری آنکھ ایک کیمرے کی طرح ہیں جس طرح کیمرے میں ڈیفرنٹ لینزز ہوتے ہیں وہ کیمرے کیمرہ اس لینزز کے تھوڑھ ایمیج کو فوکس کرتا ہے اپنے اندر اسی طرح آنکھ اندر بھی لینز ہوتا ہے وہ لینز آنکھ میں اس طرح ہلپ کرتا ہے اگر تو آنکھ کے پردے کے علاوہ ایمیج تھوڑا سا آگے یا پیچھے فوکس ہو رہا ہو تو اس صورت میں ہمیں گلاسز کی مدد لینے پڑتی ہے اگر ایمیج آنکھ کے پردے سے آگے فوکس ہو رہا ہے تو ہمیں مائنس کے گلاسز لگانے پڑتے ہیں پیشنٹ کو اور اگر ایمیج پیچھے فوکس ہو رہا ہے تو ہمیں پلس کے گلاسز لگانے پڑتے ہیں اب ان گلاسز سے بچہ کیسے جائے پہلے بہت کم لوگوں کو گلاسز لگتے تھے اب آج کل کے دور میں ہر بچے کو گلاسز لگ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا زیادہ تر کام اب نزدیک کا ہو گیا ہے جیسے موبائل کا یوز، ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں بچے یا سکرین یوز کرتے ہیں، آن لین کلاسز ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے بچے نیئر کی چیزوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور ان کی دور کی نظر کمزور ہونا لگ گیا جتنا اس میڈیا سے بچا جائے تو اتنی ہی اس گلاسز سے بھی نجات پاس سکتے ہیں گلاسز کا نمبر ریڈیوز کرنے کے لیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آپ نیئر کور کم سے کم کریں صرف ضرورت کا ٹائم کریں موبائل سکرین، لیپٹوپ وغیرہ کا استعمال کم کریں اور آؤڈور ایکٹیوٹیز کریں ایکسرسائز پروپر کریں تو اس سے یہ ہے کہ آنکھ جو ہے اس کی فوکس پاور بہتر ہوگی اور گلاسز کا نمبر اتنی تیزی سے نہیں بڑھے گا اگر لگا ہوا ہے تو بہت کم سلو بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا یا پھر گلاسز نہیں لگیں گی اگر کسی بچے کو گلاسز لگ جاتی ہیں کام عمر میں تو اس کی کیا کمبلکیشن سکتے ہیں اگر وہ گلاسز نہیں لگاتا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر وہ گلاسز نہیں لگائے گا اس کے پردے تک ایمج نہیں پہنچے گا اس کا پردہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوگا جس طرح سے ہونا چاہیے اس کی پاور کم ہوتی جائے گی اس سرط میں لیزی آئی ہو جائے گی اسے ہم ایمبلہ پر کہتے ہیں لیزی آئی تو جب لیزی آئی ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر گلاسز اس کو لیٹ ایج میں بھی لگتے ہیں تو اس کی گلاسز کے ساتھ بھی امپورومنٹ اتنی نہیں ہوگی جتنی اس کی ہونی چاہیے تو اس وجہ سے گلاسز اگر لگتے ہیں تو ان کو فوری طور پر لگانا چاہیے اور پروپرلی اس کی فالوپ ہونے چاہیے تاکہ اگر گلاسز کا نمبر چینج ہوا ہے تو اس کو ٹائم سے چینج کیا جائے اس کے علاوہ اگر گلاسز بچہ پروپرلی لگا رہا ہے تو اس کے گلاسز کا جو نمبر ہے وہ بڑھنا بھی بہت سلو بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا لیکن اگر وہ گلاسز نہیں لگا رہا تو نمبر جو ہے وہ بھی تیزی سے بڑھے گا جب بہت زیادہ نظر کمزور ہو جاتی ہے اور ایمبلوپیر ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بچے کی آنکھ میں ٹیڑا پن بھی آ سکتا ہے جس کو ہم سکونٹ کہتے ہیں تو اس کنڈیشن میں سکونٹ سرجری بھی پوسیبل نہیں ہوتی ہے کیونکہ سکونٹ سرجری کر کے اگر آنکھوں سیدھا بھی کر دیں گے تو کیونکہ آنکھ پہلے ہی کمزور ہے تو وہ دوبارہ ٹیڑی ہو جائے گی گلاسز سے نجات صرف لیزر کے ذریعے کی جا سکتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ گلاسز کا نمبر بڑھ تو نہیں رہا ایک جگہ سٹیبل ہو گیا ہے اس کی خاص ایج ہے انیس سے بیس سال کی عمر کے بعد ہی یہ لیزر آپریٹ کرتے ہیں کیونکہ اس ایج میں عام طور پر آنکھا نمبر رک جاتا ہے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں ایک سال کے اندر آنکھا نمبر چینج تو نہیں ہوا اگر آنکھا نمبر وہاں پہ رک گیا ہے تو اس سے لیزر کے ذریعے ہم اس کے گلاسز رموو کر سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ طرح کی لیزرز ہے پی آر کی ہے لیسک ہے فیمٹو لیسک ہے جو اب یہاں پہ لیٹس چل رہی ہے وہ فیمٹو لیسک لیزر ہے جو ہمارے پر دو ٹیکنیکس ہیں سیمپل لیسک ہے اور فیمٹو لیسک ہے ان میں بیسیکلی فرق یہ ہے جو ہم فلیب بناتے ہیں سیمپل لیسک میں مشین آپریٹیڈ بلیڈ ہوتا ہے اس کے ثروہ وہ فلیب بنتا ہے لیکن فیمٹو لیسک میں وہ فلیب بھی لیزر ہی بناتی ہے مرحب ٹوٹل کام لیزر کے ثروہ ہوتا ہے اور اگر آپ میرے سے اپارمنٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو مرحب کے ثروہ آن لائن یا فیزیکل کنسلٹیشن کے لیے ان کے پلیٹ فارم سے میں سے رابطہ کر سکتے ہیں مرحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرحب ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں